بجنور میں گلدار دس دنوں میں ہی تین لوگوں کی جان لے چکا ہے آج پھر سے ایک بچی پر گلدار نے حملہ کر دیا جس سے اس کی موت ہو گئی بچی کی موت سے پریوار میں کورہم مچ گیا اور گاؤں میں گلدار کا خوف پسر گیا ہے لیکن ونوی بھاک خاموش ہے تازہ معاملہ سامنے آیا ہے ریہر تھانا چیتر کے گاؤں مچمار میں جہاں کے رہنے والے ٹکندر سنگھ کی پانچ سال کی بیٹی یامنی عرف خوشی کو گلدار گھر سے اٹھا کر لے گیا بچی کی چیخیں سن کر پریوار کے لوگ اور انہے گرامیر گلدار کے پیچھے بھاگے کچھ دوری پر پریوار کو بچی کا لہو لہان شعب پڑا ہوا ملا بچی کی موت ہو چکی تھی بچی کے پتا نے بتایا کہ ان کا گھر کھیتوں کے ہی پاس میں ہے رات میں کھانے کی تیاری چل لئی تھی تب ہی گلدار کھیتوں میں سے آیا اور ان کی پانچ سال کی بیٹی کو اٹھا کر کھیت میں لے گیا اور مار ڈالا بچی کا شعب چیترام کے کھیتوں میں پڑا ہوا ملا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی گلدار کئی لوگوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے ونوی بھاگ کا کہنا ہے کہ جہاں سے بھی گلدار ہونے کی خبر ملتی ہے وہاں پر ٹرپ کیمرہ اور پنجرہ لگا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی نگینہ کے گاؤں ستپوری کے رہنے والے راہل کمار پر گلدار نے اس وقت حملہ کر دیا جب وہ صبحی صبح مندر جا رہا تھا راہل کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے گلدار کے حملے سے موت کے خبر سنتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور راہل کے شو کو پوس مارٹم کے لیے بجوائے گیا آج گرام جاپتر نگر کے موجہ موسیپور جو کی مچمار گاؤں کے لیے ایک بچی کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ کوئی جنرلی جانبت آ کے لے گیا اور راہل عباسطہ میں بچی یہاں ہسپٹل میں آئی ہے اور اس کے ملتی ہو گئی ہے ملتی کے صحیح کارت جاننے کے لیے پوس مارٹم کے لیے ان کے گھر والوں کی سہمتی سے ان کے رجعبندی سے ابھی آپ کے سامنے بجنور کے لیے رہوانا کیا گیا اس میں اس کو کیا سہیت اوگرہ کچھ ان مل پائے گی ابھی پوس مارٹم کی ریپورٹ آ جانے کے بعد میں نیاموں کے انصار ہماری بنویہاں کی بھی ٹیم ہے راجوس کی بھی ٹیم ہے پولیس کی بھی ٹیم ہے اور نیامانو صاحب تک کرتا پہ جو بھی دیس آہتا ہے جب ہی لیے ٹیم ہے